بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سوات موٹروے مالاکنڈویجن عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے پچھلے سال سوات موٹروے کو مکمل ہونے کے بعد ہر قسم کے ٹریفک کے لیے گھول دیا گیا پاکستان میں یہ کسی بھی صوبے کا پہلا موٹروے منصوبہ ہے جو مکمل ہو گیا ہے اور اس کے مکمل ہونے سے نہ صرف پاکستان کے خوبصورت علاقے سوات جسے پاکستان کا سویزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے یہاں بہار آگئی ہے بلکہ پورے پاکستان میں بہار آگئی ہے کیونکہ اس موٹروے نے پچیدہ مشکلوں کو آسان کر دیا ہے کیونکہ اس نے نہ صرف سیاہوں کو اس علاقے تک آسان رسائی دی ہے بلکہ اس علاقے میں کاروباری مراکز کی رونے کو چار چاند لگا دیئے ہیں ہزارہ موٹروے کی طرح یہ ملک کا ایک دوسرا موٹروے ہے جو اپنی خوبصورتی سے ہر کسی کو متاثر کر دیتا ہے یہاں صرف بڑی گاریاں ہی نہیں بلکہ چھوٹی گاریاں بھی سفر کر سکتی ہیں اسلام آباد سے سواد کا فاصلہ دو سو ایک کلو میٹر یا ایک سو پچیس اشارہ تین میل ہے لیکن ان چائی پر ہونے کی وجہ سے بس میں وہاں پہنچنے میں تقریباً چھ گھنٹے لگ جاتے تھے لیکن اب اسلام آباد سے سواد کا سفر صرف تین گھنٹے ہے جو ماضی میں اس سے ڈبل یا کہنا چاہیے کہ ڈبل سے بھی زیادہ تھا اس موٹروے منصوبے کے تین فیز ہیں جن میں سے پہلا مکمل ہونے کے بعد اسے کھولا گیا کرنل شیر خان انٹرچینج سوابی کے مقام پر سواد موٹروے کے پہلے سیکشن کی بات کریں تو اس پہلے حصے میں تین ٹینلز اور چھبیس پولوں کی تعمیر ہوئی ہے جس سے سواد، دیر، مالاکنٹ اور چترال تک جانے والے سیاہوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں یہ وجہ ہے سواد موٹروے کھلنے پر نہ صرف مقامی شہری بلکہ سیاہ بھی خوش دکھائی دیئے اس موٹروے پر بنائے جانے والے ٹینلز بہت زیادہ خوبصورت ہیں یہاں سے گزرنے پر ایک خوبصورت احساس پیدا ہوتا ہے جب اسلام آباد سے سواد موٹروے کی طرف شادہوں فرہاں کو سفر شروع کرتا ہے تو موٹروے دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے سواد جاتے ہوئے راستے میں آنے والے دل فریب نظارے دریائے سواد کی دلکشی اور بلکھتی راہداریاں سب کو حیران کر دیتی ہیں وادی سواد ایک ایسی وادی ہے جو پاکستان کی سب سے زیادہ ایسی وسیع و عریض وادی ہے جس کے حسن اور حریالی شادہ بھی کو دریائے سواد میں شارچان لگا دیئے ہیں پاکستان کی حسین وادیوں میں شمار ہونے والی وادی سواد اپنی منفت خوبصورتی بلندو بالا برف پوس چوٹیوں آبی جھرنوں اور جا بجا بکھرے خوبصورت اور دل فریب مرغزاروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے سواد کو جہاں میلی سویزر لینڈ کا لقب ملا ہوا ہے وہیں یہ تاریخی اعتبار سے ہمیشہ ہی پاکستان کی دلکش وادیوں میں منفت اور عالی مقام کی حامل رہی ہے یہاں منفت حسن پر نازہ سرسبز پہاڑی میدان ہے ان خوبصورت میدانوں اور مرغزاروں کی وسیع چراغاہیں مٹا، لالکو اور یونین کونسل سخرا کے مقامی بشندوں کے مویشی جانور نزاروں میں مزید رنگ بھر دیتے ہیں اور اب اس کے معاشی طور پر بہترین دور کا آغاز بھی ہو چکا ہے کیونکہ سواد موٹر میں صرف شڑک کا ایک منصوبہ نہیں بلکہ یہ پورے علاقے کی سماجی و معاشی ترقی کا ایک اہم پیکج ہے جس سے علاقے میں سیاحت، زراعت، کاروبار اور دوسری معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور علاقے میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا یہ سواد ایکسپرس وے صوبے کے بہت سے زلا سے گزرتی ہے موٹر وے جن زلا سے ہو کر گزرتی ہے ان میں انہوں شہرہ، سوابی، مردان اور مالاکن شامل ہیں موٹر وے ان زلا کے بے شمار دحاظ سے براہ راست منسلک ہوتی ہے اب سواد موٹر وے کا دوسرا فیز یعنی دوسرا حصہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ دوسرے مرحلے کے مکمل ہونے سے سواد اور مالاکن میں نکلو حمل، سیاحت، آبادکاری اور پھلوں اور باغات کی تجارت کو بھی فروغ ملے گا پہلے مرحلے میں سواد موٹر وے کیپٹن کرنل شیر خان شہید انٹرچینج ایم ون سے چکدرہ سواد تک سڑک مکمل ہوئی اور دوسرے مرحلے میں چکدرہ سے کلام فتح پور تک اسی کلو میٹر موٹر وے تعمیر ہوگا اس میں بشمول چکدرہ کے کل نو انٹرچینجز جن میں شموزئی، بریکورٹ، بنگورا، کانجو، ملم جبا، سواد یونیورسٹی، شیر پلم اور مٹا انٹرچینج شامل ہوں گے جبکہ کلام فتح پور کے مقام پر مذہورہ موٹر وے منصوبے کا خاتمہ ہوگا چکدرہ تا کلام موٹر وے کی تعمیر سے وہاں کے دور دراز پسے ماندہ و پہاڑی دے ہی علاقوں میں ترقی کا نیا دور شروع ہونے کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخواہ اور ملک کے دیگر علاقوں سے بزریا موٹر وے لنکھ ہونے پر نہ صرف سفری سہولت میسر ہوگی بلکہ وقت کے زیاد سے بھی بچا جا سکے گا یاد رکھیں سوات موٹر وے صرف ایک سڑک منصوبہ نہیں بلکہ پورے ملکن ڈویجن کی سماجی و معاشی ترقی کا اہم پیکج ہے صوبائی حکومت کے زیر تعمیر فلیکشپ منصوبے سوات موٹر وے کے دیسرے فیز یعنی منگورا سے چکڑے باغ دھیری تک موٹر وے تعمیر ہوگا اس میں 35.25 کلومیٹر طویل منگلور سے مالم جبا روڈ کی تعمیر اور بلیک ٹوپنگ کا کام بھی ہوگا یاد رکھیں ہزارہ موٹر وے سوات موٹر وے اور پشاور سے ڈی آئی خان موٹر وے مل کر نہ صرف صوبے بلکہ اس خطے کو باہم مربوط کر سکتے ہیں ہزارہ موٹر وے پہلے ہی مکمل ہے سوات موٹر وے کا ایک حصہ مکمل ہے اور ڈی آئی خان پر بھی کام شروع ہونے کو ہے اس کے بعد ایک بہترین مواصلاتی نیٹورک سامنے آئے گا اور سیاحت و تجارت کو بہت فروغ ملے گا سوات موٹر وے کا تیسرا حصہ منگورا سے باغ ڈیری تک تقریباً بیالیس کلومیٹر پر مشتمل ہے جس میں پانچ انٹرچینجز کی منصوبہ بندی کی گئی ہے جن میں منگورا کانچو انٹرچینج، مالم جببہ چار باغ انٹرچینج، شیر پارلم انٹرچینج، مٹا خوازہ خیلہ انٹرچینج اور باغ ڈیری چکڑے انٹرچینج شامل ہیں یہ خطہ پہلے ہی سند، تجارت اور سیاحت کے لیے کھل چکا ہے یہی وجہ ہے کہ صوبائی حکومت مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر منصوبہ بندی کر رہی ہے جس سے اس خطے کی تقدیر بدل جائے گی ناظرین پاکستان کے صوبہ خبر پختونخواہ کی اس وادی سوات سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار کے لیے نہایت اہم ہے اس علاقے میں حال کے چند برسوں کے دوران زمین کے بڑے حصوں کو باغات میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس کی بنادی وجہ پھلوں سے بہت حاصل ہونے والی زیادہ آمدنی بتائی جاتی ہے یہاں پر بہت سے پھل دنیا میں مشہور ہیں لیکن زیادہ تر آڑو کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سوات میں آڑو کی 20 اقسام پیدا ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہاں 18 قسم کے مختلف سیب پیدا ہوتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے لیکن اس سب کی برامدات ماضی میں آسان نہیں تھی لیکن سیپیک نے یہ سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے اب وادی سوات کے لوگ آسانی سے اپنے پھلوں اور سبزیوں کے ترسیل پورے ملک میں کر سکتے ہیں اور لاکھوں کما سکتے ہیں یعنی سیپیک کا موٹر وے منصوبے ان کے لیے ایک عظیم تبدیلی کا باعث ہے اور یہی منصوبہ سیاحت میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے سوات کی مشہورت میں سیاحت کا حصہ تقریباً 40 فیصد ہے اور سیپیک کے تحت اس حصے میں مزید اضافہ ہوگا اگر سوات کے مقامی لوگوں کی بات کریں تو یہاں کے لوگ انتہائی ملنسار اور مہمان نواز ہیں راستے میں اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو کسی بھی راسترلتے مقامی بشندے سے رہنمائی حاصل کرنے میں لوگ ذرا بھی دکت محسوس نہیں کرتے موٹر وز مکمل ہونے پر تو لاکھوں لوگ اس علاقے کا رخ کر رہے ہیں حتیٰ کہ اس بڑی عید 2021 میں سیاہوں کی تداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا محکمہ سیاحت کی جانے سے جاری رپورٹ کے مطابق سیاحتی مقامات پر 27 لاکھ سے زائد افراد کی آمد سے 66 عرب روپے کا کاروبار ہوا عید الزہا کے موقع پر صرف چار روز کے اندر مجموعی طور پر 27 لاکھ 70 ہزار سیاہوں کی آمد ہوئی سیاحت سے مقامی معیشت کو بھی 27 عرب سے زائد کا اضافہ ہوا عید کے توران 10 لاکھ 50 سے زائد سیاہوں نے سوات 10 لاکھ نے گلیات اور کمرات میں 1 لاکھ 20 ہزار سیاہوں نے رخ کیا عید کے دنوں میں صوبے کے بلائی علاقوں میں سیاہوں کی آمد سے مقامی لوگوں کے روزگار و آمدن میں بھی اضافہ ہوا جبکہ لاکھوں کی تداد میں سیاہ اب بھی صوبے کے سیاحتی مقامات میں سیرو تفریق کر رہے ہیں اب آپ اس ریپورٹ سے اندازہ کریں کہ سیاحت سے پاکستان کی معیشت کو کس قدر فائدہ ہو رہا ہے اور ان موٹرویز کی تکمیل پر سیاحت کی مد میں پاکستان کس قدر کما سکتا ہے ویسے بھی پاکستان پوری دنیا کے سیاہوں میں ایک اہم ترین مقام حاصل کر رہا ہے دنیا بھر میں ہر دوسرا سیاہ پاکستان کی سیر کے لیے بہتاب رہتا ہے ڈھلتے سورج کی روشنی میں برف کی سفید چادر اوڑے پہاڑوں کے بیچ رات بسر کرنا کبھی برف باری اور کبھی بارش کو نظروں میں قید اور کیمرے میں محفوظ کرتے ہوئے دل اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا ہمارا اپنا پاکستان قدرتی حسن سے اس قدر مالا مال ہے اور موٹرویز کی تکمیل سے اس کے حسن کو دیکھنا آسان ہو گیا ہے ناظرین آپ سوات موٹرویز کے بارے میں جو بھی یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سوٹ سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں